بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہمارے لئے سانیہ پیدا کریں آمین آمین آج میں لکھئے ہوں بہتی مزیدار سا افغانی انڈا کورما کی ریسپی بہتی زبردست بہتی یمی یہ ریڈی ہو جاتا ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا لازلک دیکھنا ہے یقین میں نے بہتی زبردست بہتی مزیدار سی یہ ریسپی ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے کیونکہ یہ گوشت سے بھی زیادہ ٹیسٹی ریڈی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ضرور انجوئے کریں یہ سردیاں ہیں اور سردیوں میں انڈا جو ہے سب بھی شوق سے کھایا جاتا ہے سب گھر میں تو یہاں پہ اگر اس طرح کی ریسپی آپ بنا کر کھائیں گے تو یقین میں نے کہ یہ مزید مزیدار یہ انڈا آپ کو لگے گا تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور فیڈ بیک بھی لازمی دینا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اچھا جی ہم نے لے لیا یہاں پہ پین اور اس میں تقریباً ٹو ٹیبر سپون کے قریب ہم نے آئل اٹ کر دیا ہے اس آئل میں میں ڈال رہی ہوں ایک بڑے سائز کا پیاز پیاز کو ایسے بس رفلی میں نے موٹا موٹا ہی کٹ کر لیا تھا اور اب اس کو ہم فرائی کریں گے بہت زیادہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا بس ایک منٹ کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے اور پھر اس میں ہم اٹ کر دیں گے لیسن کے جو ہے کچھ اور ساتھی کاجو ہم اٹ کر دیں گے اور یہاں پہ ادرک جو ہے وہ میں ڈالنا بھول گئی تھی لیکن گرینڈ کرتے ہوئے میں نے اس میں ادرک بھی اٹ کر دی تھی تو وہ جو ہے ادرک آپ لوگوں نے ضرور اٹ کرنی ہے یہاں پہ سبس مرچے میں نے لے لی ہیں چار سے پانچ حدد اب ان کو ہم ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے بہت زیادہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا کہ زیادہ کلر چینج ہو بس لائٹ سائز کا کلر چینج ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ہم نے اس کو فرائی کرنا نہیں ہے ڈالک ہم نے براؤن وغیرہ نہیں کرنا اس کو میرے چینل کا لازمی ویسٹ کریں بہت زبردست ہی آپ کو میرے چینل پہ ویڈیوز ملیں گی اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں بیل ایکن پریس کرتے ہوئے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی اس کا کلر تھوڑا چینج ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں نے وان پورت کا قریب اس میں پانی اٹ کر دیا ہے تاکہ یہ مزید سوفٹ ہو جائیں اور بس اس کو میں کور کر دوں گی دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ یہ جو پیاس ہے اور یہ دوسرے جو لحسین اور کاجو وغیرہ ہے وہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے اب یہاں پہ میں نے تین منٹ تاکہ ان کو کور کیا تھا اور اب یہاں فلیم آف کر دوں گی اور اس کو ٹھڑا ہونے دوں گی جب یہ تھوڑا ٹھڑا ہو جائے کا تو اس کو ہم گرینڈر جار میں اٹ کر دیں گے اور پھر ہم اس کو پیس لیں گے لیکن اس میں ہم اٹ کریں گے سبس دھنیا اور تھوڑا سا پدینہ جو ہے وہ ہم ضرور اس میں اٹ کریں گے فریش پدینہ اور فریش دھنیا جو ہے وہ اس میں اٹ کر رہے ہیں اس سے مزید یا فریور اس کا زبردست ہو جائے گا تو بس اس کو ہم بیس لیتے ہیں اور اس کی بہت مزیدار سی بہت گوڈ لگنگ سی پیسٹ ریڈی ہو گئی ہے اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ اور یہاں پہ پین میں ہم لیں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل اور اس میں ہم ابلے ہوئے انڈے جو ہیں اس کے اندر اٹ کر دیں گے اور یہاں پہ رہا ہے وہ اچھے سے اس کے اندر جذب ہو جائے اور یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں تو بس اس طریقے سے ہم کٹ لگا گئے ان کو پین میں رکھیں گے اور تقریبا ایک سے ڈیرے منٹ کے لیے ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم ان کو فرائی کرتے ہیں اور ان کا ہم ہلکا سا کالر رہائیں گے اور جب کالر آ جائے گا پھر ہم سپائسیز ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ہلکا سا کالر ان کے اوپر آ گیا ہے اب اس میں ہم کچھ سپائسیز ایڈ کر دیں گے جو بہت زیادہ نہیں ہے صرف یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے ون فور تی سپون ہلدی پاورڈر لے لیا ہے اور ون فور تی سپون ہی ہم نے لال میرچ پاورڈر لے لیا ہے اب ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تاکہ یہ پین کے اوپر اچھے پین میں سے یہ انڈے کے اوپر اچھے سے سیٹ ہو جائیں بس ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو فرائے کریں گے اور فریم کو آف کر دیں گے اب انڈے جو ہیں ہم نے فرائے کر لیے ہیں تقریبا دو سے تین منٹ کے لیے تو بس ان کو ہم ایک سائیڈ پہ کرتے ہیں اب یہاں پہ میں نے آئل لے لیا ہے تقریبا ون فورٹ کپ کے قریب اور اس آئل میں میں ایڈ کر رہی ہوں دار چینی کا ایک ٹکڑا سبس سلچی اس میں ایڈ کر دوں گی تین عدد اور تین سے چار عدد اس میں ہم لانگ ایڈ کر دیں گے اب ان کو ہلکا سا ہم کر کرانے دیں گے بس تھوڑا سا ہی ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے بہت زیادہ ان کو فرائے نہیں کرنا اور یہاں پہ اب ہم ایڈ کر دیں گے جو مکسچر ہم نے گرینڈ کر کے رکھا تھا پیاز کاجو کا دھنیے کا وہ سارا مکسچر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ کلر دیکھیں اس کا ما شاء اللہ کتنا زبردست سا یہ کلر اس میں آیا ہے تو بس یہاں پہ فلیم جو ہے اس کو ہم میڈیم رکھیں گے اور اس کو فرائے کر لیں گے اچھے سے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے بس اچھے سے اس کی بھنائی کریں گے اور فلیم جو ہے وہ میڈیم رکھائی کر لیں گے تاکہ پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے نمک ون ٹی سپون ون ٹی سپون ہی اس میں ہم کاریمیش پاورڈر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون اس میں ہم ایڈ کر دیں گے زیرہ پاورڈر پیسہ و دھنیا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں گرم سالہ ایڈ کر دیں گے اور بس ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اچھے سے بھون لیں گے اور اس کو ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم مکس کریں گے اور فلیم اس کو تھڑا تیز کر دیں گے اور اس کو بھونیں گے تاک اس کا پانی اچھے سے ہوشک ہو جائے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کورما کی گریوی کتنی زبردست لگ رہی ہے کتنی ہی یہ موت وارٹنگ لگ رہی ہے اور یہاں پہ میں نے کریم لے لی ہے کریم جو ہے وہ میں تقریباً تری ٹی بل سپون اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر بازار کی کریم نہیں ہے تو آپ گھر کی بالائی جو ہے اس کو بھی لے کے اچھے سے پھینٹ کے وہ یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میتھی میں نے لے لی ہے تھوڑی سی ہاتھوں سے اچھے سے مسل کے یہ بھی میں نے ایڈ کر دی ہے بس اب کریم اچھے سے مکس کریں گے اور فلیم جو ہے اس کو تھوڑا میڈیم کر دیں گے تاکہ اس کے اوپر جو آئل ہے وہ سیپرٹ ہو جائے بس فلیم کو تھوڑا تیز کیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اس کو ساتھ مکس کرنے کے بعد کور کر دیں گے تقریباً تین سے چال منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تو تین منٹ کے بعد ہم نے دیکھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی گریوی جو ہے کتنی زبردست ہو گئی ہے بس اس کو ہم مکس کرتے ہیں اور اس میں جو ہم نے انڈے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے مسالے میں وہ ہم انڈے جو ہے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں بس اس کو ہم کور کر دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کتنا زبردست سا یہ افغانی ایگ گورما ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی زبردست اس کی گریوی بنی ہے اور یہ دیکھیں کتنا گوڑ لگ لگ رہا ہے تو اس کو امڈی شاوٹ کرتے ہیں اور آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے سردیوں میں کیونکہ بہت ضرور سے جاری اور ساری ہیں تو آپ یہ ریسپی بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ میری بنائی ہوئی ریسپی کیسی لگی ہے فیڈبیک لازمی دیجئے گا دعا میں یاد دکھئے گا انشاءاللہ نئی ریسپی